السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطرم دوستو ابھی فی الحال ہم لوگ یہاں کے اولمپک اسٹیڈیم کی طرف نکلے ہیں تو یہ مرسیڈیس کار کے اندر انہوں نے ہمارا انتظام کیا ہوا ہے میں بیٹ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ میرے ساتھ میں یہ میرے عزیز دوست ہے ہلو ہلو ڈاکٹر انبن سر چیننے ہی سے اور یہ ڈائریکٹر ہے ان کے اپنے ایک سنسٹھا کے کیا نامیں سر آپ کی سنسٹھا کا what is name your son اچھا ماشاءاللہ سر لاسٹ ایئر بھی ساتھ میں تھے اس سال بھی ہم لوگ ساتھ میں ہیں اور ہمارے عزیز دوست مائیکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اسٹیڈیم پہنچنے کے بعد پھر میں وہاں پہ جو سیرمنی ہونے والی ہے اس کی کارگزاری بھی ریکارٹ کروں گا مائیکل اس کے لئے ہمیرے ہمارا مہترم دوستو اصل میں بتانا یہ ہے ابھی ہمارے انبان سر اور ہم لوگ جو ہے ایک کونفرنس کمپلیٹ کر گے پھر ابھی دوسری طرف جا رہے ہیں تو ورلڈ کے بڑے بڑے ریلیجیس لیڈرز وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے الحمدللہ ہریک نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے اندر جو کرسچین لیڈر تھے وہ اسرائیل سے آئے ہوئے تھے مجھے ابھی نام یاد نہیں ہے ان کا لیکن ان کی فوٹو ہے میرے ساتھ میں انہوں نے بہت اچھی سپیچ دی اور انہوں نے اپنی بات کے اندر اس بات کو ظاہر کیا انہوں نے دیکھو مسلمان جو ہے یہ مسلمان ٹیریریسٹ نہیں ہے بلکہ جو ٹیریریسٹ ہے ان کا خود کا کوئی ریلیجن ہی نہیں ہے مجھے بھی جو ہے بہت اچھی بات کیا انہوں نے کہا ان کا بہت بڑا وہاں پہ اسکول چلتا ہے اور اس اسکول کے اندر تقریباً سیونٹی فائی پرسینٹ جو ہے صرف مسلم اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت تاریف کی ساتھ میں ہی بودھ لیڈر تھے ماشاءاللہ فرام وچ کنٹری وز تھائی لینڈ تھائی لینڈ سے ایک ویسے تو وہاں پہ بودھ لیڈر ادر ساری کنٹریز سے آئے ہوئے تھے کمبوڈیا کے بھی تھے سری لنکا کے بھی تھے بانگلہ دیش کے بھی تھے اور میان مار کے بھی تھے ہمارے انڈیا سے ہمارے سر جو ہے یہ خود بہت بڑے بودھ لیڈر ہے اور ماشاءاللہ کل کے ورک آفیس کے اندر جو ہے ان کو اسٹیچ کے اوپر یہ ایز آ ری پریزنٹر جو ہے وہاں پہ بیٹے ہوئے تھے تو یہ ہمارے لیے بھی عزت کی بات ہے کہ بھائی اپنے انڈیا کے ایک پرسن کو اتنا بڑا ان لوگوں نے آنر دیا سو انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی تھائیلینڈ والے جو تھے اور سارے لوگوں کی اس پیچے سونے کے بعد میں میں ایسا ہوف پھولی تھا کہ بھائی ہم لوگوں کو کوششن سیشن کے اندر جو ہے کچھ بولنے دیا جائیں گا بول کے لیکن وہاں پہ بولنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ کچھ ہندو لیڈر بھی تھے جو بیٹے ہوئے تھے میرے مائنڈ میں کچھ کوششن تھے جیسا وہ ہندو جو لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ وصود ہے یعنی ان کا ریلیجن ان کو ایسا سکھاتا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک خاندان کے جیسے ہیں اور سب لوگ ایک فیمیلی کے جیسے ہیں تو میں پوچھنے والا تھا ان سے بھائی تم بول رہے ہو کہ پوری دنیا کو تم خاندان بنا رہے ہو لیکن انڈیا میں ہی تم سب کو اپنا خاندان بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ سو مینی ڈیفیکلٹیز انڈیا میں ہی دنیا تمきا ہے کہ ہیے ریسیزم دلیتوں کے ساتھ میں آج بھی اتیachار ہو رہا ہے آج بھی انبان سر اگر میں رہا ہوں جیسے نوشو آپ کو تو خاندان بھائی کہ ہیے رہے ہو کہ ہیے رہے ہو آپ کو کسی ٹک آپ بول رہے ہیں آپ دنیا کو ایک فیمیلی بنانے کو تیار ہے اور آپ ہمارے دیش کے وہ دلیت بھائی جو دو ہزار سال سے پرتاڑی تھے اسی دیش میں جو اس دیش کے مون نیواسی ہے یار تم ان کو فیمیلی کا حصہ بنانے کو تیار نہیں ہے اور کل بھی جو ہے ایک لیڈر صاحب نے کہا بولے انہوں نے سب ریلیجن کے نام لے کر کہا نو ہندو گوڈ نو مسلم گوڈ نو کرسچن گوڈ گوڈ is گوڈ وہ بھی بہت بڑے پنڈیت صاحب تھے حالانکہ میں نے ان سے پہلے ایک سوال کیا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ گوڈ in our soul گوڈ in our body گوڈ in our blood تو میں نے ان سے پوچھا انبن سر اس ٹائم پہ اسٹیچ پہ ان کے ساتھ میں ہی تھے میں نے ان سے پوچھا میں بولا بھائی آپ بول رہے ہیں گوڈ in body گوڈ in soul then why many people finding in India گوڈ in river گوڈ in mountain گوڈ in stone گوڈ in cow گوڈ in other animals اس کے بعد انہوں نے ایسا لمبا چوڑا جواب دیا جو میرے خیال سے جو ہے سمجھ کے اور عقل کے باہر کا تو وہ کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آیا یہاں تک کہ جو ہمارے میڈی ایٹر جو تھے انہوں نے ان کو بیچ میں سے روک دیئے خیر تو اس طریقے سے خالی بات کر کے وہاں پہ کوششن کا اگر موقع دیا جاتا تو میں یہ سوال ان سے پوچھنے والا تھا لیکن وہ موقع ملا نہیں ہے لیکن بعد میں جو ہے اکیلے میں مل کر میں اس ٹاپک پہ ان سے ضرور بات کروں گا کیونکہ ابھی اور ہم دو تین دن ساتھ میں ہیں کل بھی ایک میٹنگ ہے تو ہو سکتا ہے کل ان سے ملاقات ہو تو انشاءاللہ میں پوچھوں گا ان سے کہ بھائی آپ جب پوری دنیا کو ایک فیمیلی بنا رہے ہو تو ہمارے دلید بھائیوں کو فیمیلی میں شامل کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ میں جو آپ سلوک کر رہے ہیں ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ گاڈ ہمارے سول میں ہے ہمارے باڈی میں ہے ہمارے روح میں ہے اور پھر تم گاڈ کے نام پر کے مسلمان نے ہمارے یہ گاڈ کو چھیڑ دیا وہ گاڈ کو زبا کر دیا اور وہ مسلمان اس کا گوشت کھاتا ہے اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ میں جو آپ سلوک کر رہے ہو تو یہ تو آپ جو لوگوں کو دنیا کے انٹرنیشنل اسٹیج پہ کچھ بول رہے ہوں اور پریکٹیکل کچھ کر رہے ہوں تو یہ تو آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا تو یہ کوئیسچن میں ریس کروں گا لیکن پرسنل میٹنگ میں اور ہوا تو میں یہ سوال جواب ان سے بھی ریکارٹ کروں گا انشاءاللہ